ابھی ہماری اس پارلیمان نے انسیداد نشا آور اشیعہ کے حوالے سے دو ہزار تئیس کے قانون پاس کر دیا کہ وہ منشیات کی سمگلنگ پر یا منشیات کے کاروبار پر جو سزائے موت تھی وہ ختم کر دی گئی اتنے کلو کی منشیات سے اوپر کا معاملہ ہوگا تو کوئی بات سوچی جائے کہ اس سے کم پر نہیں جیسے پہلے انہوں نے کیا کہ پچاس کروڑ سے اوپر کی کرپشن ہوگی تو نیپ کے ریڈار میں آ جائے گی پچاس کروڑ سے کم ہوگی تو نہیں آئے گی تو نشے کے بارے میں بھی کہہ رہے گے اتنا نشہ اگر کوئی پھیلائے تو تو ٹھیک ہے اس سے زیادہ پھیلائے گا تو تو ہمیں پریشانی ہوگی دھوب مرنے کا مقام ہے یہ بھی مغربی معاشروں کا امپر پریشر ہے یہ بھی دجالی تہذیر کے پروردہ لوگوں کا امپر پریشر ہے کیا تم سزائے موت کی سزا دیتے ہو یہ تو انسانی جان کے ساتھ بڑا کھلوان کا معاملہ ہے اب یہ جو ظالم و جابر دنیا بھر کے قسم کے لوگ کچھ غیر مسلم و بہر والے ہیں کہ صاحب یہ انسانی جان کو قتل کیا جائے گا بڑا نقصان ہو جائے گا ان ظالموں کو قاتلوں سے محبت ہے ان کو جابروں ظالموں سے محبت ہے منشیات کا کاروبار کر کے لاکھوں جانوں سے کھیلنے والوں سے محبت ہے عجیب بات ہے ارے بھائی دو کو سزا دی جائے اگر اور پوری قوم کو دکھا دیا جائے ایک ہفتہ ٹالیویجن کے اوپر تو بتائیے کوئی کسی کو قتل کرنے کی جردت کرے گا کوئی جان بچانے والی عدویات میں ملاوٹ کی کوشش کرے گا کوئی نشاہ اور اشیاء کے کاروبار کی کوشش کرے گا اگر یہ عبرتناک سزا دی جائے نہیں ایسے لوگوں کو مقتولوں سے محبت نہیں جس کے انتقال ہو گیا جس کو قتل کر دیا گیا جس کی بیوہ بشاری رل گئی جس کے بچے یتیم ہو گئے ایسے مقتولوں اور ایسے گھرانوں سے ان ظالم اور جابروں کو کوئی فکر محبت نہیں ہے ان کو محبت کس سے ہے قاتل قتل ہو جائے گا ان کو محبت کس سے ہے نشاہ اور اشیاء کی سمگلنگ کرنے والوں اور اس کو پروموٹ کرنے والوں اور اس کا کاروبار کرنے والوں سے ان کی جان چلی جائے گی یہ پریشر ہے حالانکہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ سزائے موت چائنہ میں دی جاتی ہیں وہاں کسی کو اعتراض نہیں کیوں ایکنومک جائنٹ ہے نا لیکن جہاں اسلام کی بات آجائے مسلمانوں کی بات آجائے یہ دنیا کے بدماش اور دنیا کے ظالم اور جابر یہ پریشر ڈالتے ہیں مسلمان ممالک پر بشمول پاکستان کے یہ سزا ختم کرو یہ چوبیس کرلوں کے نمائندے بڑھ کر بیٹھے ہیں اور ان ظالموں کو میں کیا عرض کروں ان کو ہمدردیاں کس کے ساتھ ہو رہی اس مگلروں کے ساتھ نشاہ اور اشیاء کا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے موسیقی